اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیاضی یہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم پر منحصر ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے راہ راست پر گامزن فرما دیتا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی سابق ممبر آف پارلیمنٹ ان کی میں بات کر رہا ہوں دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہر جلسے کے اندر ہر مجلس کے اندر اکثر و بیشتر نظر آنے والی شخصیت کا نام مولانا عبید اللہ خان اعظمی تھا پھر ہوا یوں کہ حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اس کے علاوہ وہابیوں کی تعریف کی دیوبندیوں کی تعریف کی اور بھی نہ جانے کیا کیا ہوا دوستو میں آپ کو بتا دوں لیکن اب الحمدللہ حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ نے توبہ کر لی ہے اپنے تمام ان تقاریر سے رجوع کر لیا ہے جو کچھ بھی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا تھا اس سے توبہ کر لیا ہے اور جو کچھ اہل سنت و جمعات کی معزز شخصیات کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ بھی بیان دیئے تھے وہ تمام چیزوں سے انہوں نے توبہ کر لی ہے رجوع کر لیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی آ چکا ہے اور پورا توبہ نامہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس توبہ نامے کو بہت توجہ کے ساتھ بہت دھیان کے ساتھ آپ سنیں مولانا عبیداللہ خان عاظمی صاحب قبلہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بجرات والی تقریر سے متعلق گرچ علماء کی آراء مختلف ہوئیں اس کے باوجود میں صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں نیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی سے متعلق اہل سنت و جماعت کے موقف کے خلاف جو بھی بات میں نے کہی ہو اور بد مذہبوں کی تعریف و توصیف میں جو بات کہنے میں آئی ہو میں ان سب باتوں سے برات و بیزاری کا اظہار و اعلان کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوبو علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کسی مجلس یا جلسے میں اہل سنت و جماعت کی کسی بھی دینی مذہبی اسلامی شخصیت کے خلاف شان میں جو کچھ باتیں میں نے کہیں ہیں میں ان سبھی سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ حضرات بھی درگزر فرمائیں گے اللہم جعلنا من التوابین و جعلنا من المتطاہرین اب آگے لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تحریر خالص اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے لکھی ہے فقط عبداللہ خان عظمی پندرہ اکتوبر دو ہزار تئیس یہ پورا توبہ نامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو حضرت اللہ مولانا عبداللہ خان عظمی صاحب قبلہ نے پندرہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو ریلیس کیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی آ چکا ہے ممکن ہے کہ وہ ویڈیو آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ چکے ہوں یا کسی نے آپ کو وہ ویڈیو بھیج دیا ہو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں جو باتیں ویڈیو کے اندر حضرت اللہ مولانا عبداللہ خان عظمی صاحب قبلہ نے بولی ہیں وہی تمام باتیں توبہ نامے کے اوپر ہیں اور وہ تمام باتیں میں نے اپنی زبانی آپ تک پہنچا لے کی کوشش کی ہے دوستو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ مولانا عبداللہ خان عظمی صاحب قبلہ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کے رجوع کو قبول فرمائے اور آپ کو اس توبہ و رجوع نامے پر استقامت عطا فرمائے اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور چاہے کوئی صحابی رسول ہو یا پھر علماء اہل سنت و جمعات میں سے کوئی بھی معزد شخصیت ہو اللہ پاک ہم سب کو ان تمام شخصیات کا عدب و احترام کرنے والا بنائے اور ہم سب کے سروں پر ہمارے تمام علماء اہل سنت و جمعات کا سایہ دراز فرمائے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ